اسلام علیکم میرا نام طاہر گل ہے اور میرا سوال یہ ہے پاس جہرز جماعت لوگ یہ کہتے ہیں کہ احمدی لوگ لوگوں کو شادی اور کروار کا لالچ دے کے احمدی بناتے ہیں تو آپ پیز اس کو سوال سا میرے لئے واضح کر لیں اس سوال کا جواب ہے کیونکہ یہ بڑے لوگ قصد سے پوچھتے ہیں احمدی دوست پوچھتے ہیں کہ کون دیتا ہے یہ لالچ کیونکہ ہم پیدائشی احمدی ہیں بعض نومو بائے کہتے ہیں ہم اپنا دین پہلا گزشتہ چھوڑ کے مذہب چھوڑ کے ہم جماعت احمدی میں داخل ہوئے ہیں یہ کہاں یہ لالچ دی جاتی ہے ایک اچھے محسن اچھے موقع پر انہوں نے سوال کیا میں بھی ایک احمدی کی حصیت سے گواہی دیتا ہوں کہ ایسا کہیں نہیں ہوتا تو کیا ہے اس کے بنیاد جماعت کے آج کل کچھ ایسا ٹرنڈ بن چکا ہے کہ جماعت کے خلاف نئے سے نئے طرز کے سوالات سوچ سوچ کے بنایا جاتے ہیں اور اعتراضات بھی اس قسم کے بنایا جاتے ہیں اب لوگوں کو یہ ایک لیا اللہ سے گمراہ کرنے کے لیے بڑا اچھا طریقہ ہے کہ ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ جی وہاں پہ جماعت میں جاؤ تو پیسے ملیں گے یا ان کو بزن کرنے کے لیے کہ دیکھو جی وہ اس لیے نہ جاؤ کہ یہ تو دیکھو خریداری ہو رہی ہے تمہاری تو یہ دونوں باتیں ہیں جو انہوں نے مثال کے طور پر بیان کی ہیں ممکن اور بھی باتیں ہوں پہلا یہ کہنا کہ جماعت میں اس لیے ان کو داخل کیا جاتا ہے یا ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ جماعت میں آ جاؤ گے تو شادی ہو جائے گی دیکھیں شادی ایک انسان کی زندگی کا حصہ ہے ہونی ہوتی ہے اگر جماعت احمدیہ اپنے افراد کے لیے شادی کا کوئی انتظام کرتی ہے تو اس میں کیا کبھاتا ہے لیکن ہاشا وک اللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو شادی کا لالچ دے کر احمدی بنائے گیا بلکہ ہم تو ہمیشہ ایسے لوگ جو احمدیہ میں داخل ہونا بھی چاہتے ہیں ان کو کھل کر بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ بیعت کے معاملے کو شادی کے معاملے سے قطن الگ رکھیں آپ اگر بیعت کرنا چاہتے ہیں تو احمدیہ کو ایک صداقت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا ایک نور سمجھ کر نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر بیعت کریں اس کے بعد جب بیعت کریں گے تو پھر انسان نے شادی تو کرنی ہوتی ہے آپ غیر احمدی رہیں گے تب بھی آپ نے شادی کرنی تھی احمدی ہوں گے تو تب بھی شادی کرنی ہے یہ تو ایک تبی چیز ہے جو اپنے وقت پر ہوتی ہے لیکن یہ کہنا کہ اس کو آپ لکھ کر کے پھر شادی کریں ہرگز نہ اس کو انکرج کیا جاتا ہے نہ اس کی کبھی لالج کسی کو دیا جاتا ہے نہ اس کو تمہ دلائی جاتی ہے یہ چیزیں ہرگز ہرگز جماعت میں نہیں ہوتی ہیں کہ ہاں ہم لالج دیتے ہیں ہم اقراری ہیں لیکن ہم وہی لالج دیتے ہیں جو قرآن شریف نے دیا ہے کہ اپنے نفس اور اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرو تو تمہیں جنت میں لگیں ہم یہ لالج ضرور دیتے ہیں اور اسی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص مہواری ہر ماہ کچھ چندہ نہیں دیتا اس کے امان میں کھوٹ ہے اس کو سوچنا چاہیے اور اس کا نام میں کار دوں گا اپنی جماعت سے اور دوسری یہ بات کہ ہم تو ہمارے خلفاء خطبات میں بار بار فرماتے ہیں کہ ہر نو احمدی کو عادل دالو چندہ دینے کی خواہ وہ رمزن اور ٹوکن کے طور پہ دے تو ہمارے بارے میں تو یہ ہمارا جماعت کا طریقہ کار ہے اور پھر یہ صاحب یہ فرما رہے ہیں اور دوسرے بات لوگ یہ کہہ دے دیں کہ دیکھو جی یہ چندے لیتے ہیں جماعت یہ بھی ایک بڑا تفصیل طلب موضوع ہے کیونکہ چند دیکھر سسنوں پہ بھی اعتراض کی جاتا ہے اس پر بھی تفصیل سے بات کرنا چاہیں گے اور بتانا چاہیں گے کہ کتنا یہ خوبصورت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا ہوا نظام ہے جس کو کہ مسئلہ مہدرہ السلام اور خلفاء ہم تک پہنچا رہے ہیں اور ہمیں اس پر امیٹ کرنے کی ترقیب دیتے ہیں جہاں تک شادی کے معاملے کا تعلق ہے بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ شادی کے لیے کوئی لالش دیا جاتا ہے عملاً بات یہ ہے کہ اس کی باقیدہ جو نیا آمدی ہونے والا ہوتا ہے یعنی جیسے ہم عام صاحب نے فرمایا ایک جنرل پروسس کے تحت ان کی جو شادی کا معاملہ آتا ہے تو باقیدہ تحقیق ہوتے ہیں وہ ایسا ایک موضوع ہے جس کے اوپر بہرحال ہم بڑی تفصیل سے بات کر سکتے ہیں باتیں